بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹوی فرد فوڈ ان ولوگز کیسے آپ سب امید ہے کہ سب خیریہ سے ہوں گے جی تو آج کی ریسپی میں آپ لوگ کے لیے لے کے آئیں ہوں بہت ہی زبردست ریسپی وہ ہے مرچ کے پکوڑے اور اسے آپ صرف رمضان میں نہیں بلکہ کسی بھی ٹائم بنا کر کھا سکتے ہیں یہ بہت مزدار بنتے ہیں اور بہت ہی زبردست بنتے ہیں چلیے جی تو ریسپی کو شروع کرتے ہیں اور بناتے ہیں مزدار سے مرچ کے پکوڑے جی تو مرچ کے پکوڑے بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ لیا ہے دو عدد آلو جنہیں بوائل کر کے ہم نے ان کا چلکہ اتار لیا ہے اور اب ہم انہیں میش کر لیں گے اور یہاں پر ہم نے اپنے آلو جو ہیں وہ اچھی طرح سے میش کر لیا ہے اور اب ہم انہیں سائٹ پہ کر دیتے ہیں اور یہاں پر ہمیں چاہیے دس سے بارہ ہری مرچیں یہ بڑے والی ہری مرچیں ہیں یہ بلکل بھی تکھی نہیں ہوتی آج صبح مجھے بازار میں دکھی تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگ کے ساتھ ریسپی شیئر کی جائے کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا میں نے ریسپی نہیں کوئی شیئر کی اور یہاں پر اب ہم نے اس کو کٹ لگانا ہے اور اس کے اندر سے جو بیج ہیں انہیں ہم نے نکال دینا ہے اور اگر آپ کو تکھا پسند ہے تو اب بے شک نہ نکالیں بیج نکالنے سے سٹافنگ جو ہے بہت ہی اچھی طرح سے مرچ کے اندر سیٹ ہو جاتی ہے تو بس اسی طرح سے ہم نے مرچوں کو سیدھا سا ایک کٹ لگانا ہے اس طرح سے اور اس کے اندر سے بیج جو ہیں وہ سارے ایک الگ سے برطن میں نکالتے جانے ہیں اور مرچوں کے یہ بیج جو ہیں انہیں ویسٹ کر دینا ہے یہ اب استعمال کے قابل نہیں ہے اور مرچیں جو ہیں وہ ہم نے ساری کاٹ کے لگ رکھ لی ہیں اب ہم بیسن جو ہے اسے تیار کر لیں گے تو یہاں پر ایک باول میں ہم نے ایک کپ بیسن شامل کر دیا ہے کوارٹر ٹی سپون اجوائن شامل کرنی ہے کوارٹر ٹی سپون ہم نے اس میں ہلدی شامل کی ہے ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں نمک شامل کرنا ہے اور ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں لال مرچ کا پاورڈر جو ہے وہ شامل کرنا ہے اور ون ٹی سپون ہم نے اس میں چاٹ مسالہ جو ہے اسے شامل کرنا ہے اور کوارٹر ٹی سپون ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ میتھا سوڈا استعمال کرنا ہے تاکہ بیسن جو ہے وہ ہمارا پھول جائے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سبی مثالوں کو اور اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے اسے شامل کرتے جائیں گے ایک دم سے سارا پانی جو ہے وہ شامل نہیں کرنا ورنہ اس کے اندر گھٹلیاں سے پڑ جائیں گی تو بس اسی طرح سے ہم نے اس کو مکس کرتے رہنا ہے اور بہت ہی اچھا سمودھ سا پیسٹ تیار کر لینا ہے بیسن کا جو کہ نہ ہی پتلا ہو اور نہ ہی بہت زیادہ گاڑا ہو تو یہاں پر ہمارا پیسٹ جو ہے بیسن کا وہ بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے سائٹ پر رکھ دیں گے تاکہ یہ پھول جائے تو تقریبا ہم نے اس کو دس سے بیس منٹ کے لیے سائٹ پر رکھ دینا ہے اور اب ہم اپنی سٹفنگ جو ہے اسے تیار کر لیتے ہیں تو ایک فرائی پین میں ہم نے دو چمچ جو ہے وہ آئل کے شامل کر دینا ہے میڈیم فلیم پر ہم اس کو تھوڑا سا گرم کریں گے تو یہاں پر آئل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اور اب ہم نے اس میں 1 ٹی سپون جو ہے زیرا شامل کر دینا ہے اور اسے تھوڑا سا بھون لینا ہے آئل کے ساتھ تو زیرا یہاں پہ بھون چکا ہے اب ہم نے اس میں شامل کرنا ہے ہاف ٹی سپون سرکھ مچ پاوڈر ہالدی ہالف ٹی سپون ہم نے اس میں نمک شامل کرنا ہے نمک میرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ یوز کریں اور اب ہم نے اس میں ہاف ٹی سپون چارٹ مسالہ وہ شامل کر دینا ہے اور یہاں پر اسے تھوڑا سا مکس کر لیں گے آئل کے ساتھ تاکہ میرچیں جو ہیں اس کا کچھاپن ختم ہو جائے تو یہاں پر ہم نے تھوڑی سی میرچیں اور باگی مسالے بھون لیا ہیں اب ہم نے اس میں شامل کرنا ہے ہاف ٹی سپون آمچور پاوڈر یہ کھٹاس کے لیے ہوتا ہے اس سے بہت ہی اچھا سا کھٹا کھٹا سا ٹیسٹ آتا ہے جو مرچوں میں بہت ہی اچھا لگتا ہے تو مسالہ بھون چکا ہے اور اب ہم اس میں اپنے جو آلو میش کیے ہوئے تھے ہم نے وہ مسالے میں شامل کریں گے اور اس کو اچھی درہ سے مسالے کے ساتھ مکس کر لیں گے اور اس وقت سٹفنگ کو مکس کرتے ہوئے یہاں پر فلیم جو ہے وہ میڈیم ہے اور یہاں پر ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے سب ہی مسالے کے ساتھ تو سٹفنگ ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو تار کر تھنڈا کر لیں گے تو سٹفنگ تھنڈی ہو چکی ہے اور اب ہم اسے مرچوں میں بھر لیں گے اس طرح سے ہم نے چمچ پر اٹھانا ہے سٹفنگ کو اور مرچوں میں اس طرح سے ڈالتے ہوئے اس کو اچھی طرح سے سٹ کر لینا ہے تو مرچیں جو ہیں وہ اسی طرح سے ہم نے بھرتے جانا ہے اور آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اس سے لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نیو ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن بھی لازمی سے پریس کیجئے گا اور مرچ پکوڑا کی یہ ریسے بھی بہت ہی سپیشل ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہاں پر ہم نے فیلنگ جو ہے وہ مرچ میں اس طرح سے بھر لینی ہے اور ہم باقی سبھی جو مرچیں ہیں انہیں بھی بھر لیتے ہیں تو یہاں پر سبھی مرچیں جو ہیں اس میں سٹفنگ بھر لی ہے اور اب ہم اسے اس پر بیسن لگائیں گے اس طرح سے اچھی طرح سے ہم نے بیسن کو کوٹ کر لینا ہے اور یہاں پر مرچ کے اوپر ہم نے بیسن کوٹ کر لیا ہے اور ایکسٹرا بیسن کو ہم نے اتار لینا ہے اور چولے پر ہم نے آئل گرم کیا ہے ہائی فلیم پر آئل گرم کرنا ہے اور یہاں پر اب ہم اس میں پکوڑے جو ہیں انہیں ڈالتے جائیں گے ایک ایک کر کے اور بہت زیادہ پکوڑے ہم نے فرائی پین میں نہیں ڈال دینے تاکہ وہ چپکے نہیں اور اچھی طرح فرائی ہو جائیں تو پکوڑے یہاں پر ہم نے فرائی پین میں ڈال دیئے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کی فلم جو ہے وہ میڈیم کر دیں گے تاکہ پکوڑے جو ہیں وہ اچھی طرح سے پک جائیں اور جلے نہیں تو یہاں پر اس کو اچھی طرح سے فرائی کرتے ہوئے ہم نے ان کے سائیڈز جو ہیں وہ اس سے چینج کر دینا ہے اور بیسن دیکھئے آپ کتنا ہی زبردست مرچوں کے پر کوٹ ہوا ہے اور بلکل بھی نہیں اترا اور یہاں پر بہت ہی مزیدار سے پکوڑے جو ہیں وہ فرائی ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ مزیدار سے پکوڑے صرف رمضان میں نہیں آپ انہیں کبھی بھی ٹرائی کر سکتے ہیں اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ